ہائے دوستوں کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں سارے دوست خیرے سے آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں بہت ہی زیادہ امپورٹڈ ٹاپک پہ اگر آپ نے ہمارے ویڈیو پہ کلک کیا ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے فیوج بوکس کے بارے میں جو فیوج بوکس کے اوپر 32 یعنی 32 فیوج لگے ہوتے ہیں ان کا آؤٹ پوٹ کہاں جاتا ہے؟ مجھے صرف پانچ فیوج کے بارے میں میں اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں جو کہ ویڈیو بہت ہی چھوٹا سا رہنے والا اور بہت ہی جانکاری جو آپ کے لیے بہت ہی یوزفول ازانکاری ہونے والی ہے کیونکہ ہمارا کئی بار ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی فیوج لگا رہے ہیں اور وہ بار بار خراب ہو جاتا ہے یعنی جل جاتا ہے پھر ہمیں دکت آتی ہے کہ یہ کہاں پہ آؤٹ پوٹ گیا اس کے حساب سے ہم چیک کر سکتے ہیں تو ان پانچ فیوج کے بارے میں پوری زانکاری لیں گے ان کا کہاں پہ یوز ہے اور ان کا آؤٹ پوٹ کتا رہے ہیں سکین کے اوپر آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے تو ہمارے چینل پر بنے رہے گا اور ویڈیو کو پورا دیکھے گا تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایف پن جو ایک نمبر ہمارا فیوج رہے گا فیوج نمبر ایک اس کا ایمپیر رہتا ہے بیس ایک نمبر فیوج رہے گا اور وہ رہے گا بیس ایمپیر کا جس کا آؤٹ پوٹ اگر آپ دیکھیں گے تو آؤٹ پوٹ آپ کو دکھائی دے گا ایکس ٹو آپ کو ایک فیس ملے گا جو کہ اندر کی سائیڈ میں رہتا ہے اس کو سکین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا آؤٹ پوٹ آپ کو ملے گا اس میں ٹوٹل پن ہوں گے اٹھارہ ایکس ٹو میں ٹوٹل اٹھارہ اس کے چار نمبر پن پر ملے گا جو کہ ٹرمینل تیس رہے گا یعنی پلس کا کرنٹ رہے گا جس کا یوز جو ہوتا ہے ہمارا ڈرائیور کنٹرول جو مڈول ہوتا ہے یعنی ڈرائیور سائیڈ کا جو ڈور رہتا ہے اس کو سیسا آپ ڈاؤن کرنے کے لئے جو مڈول لگا ہوتا ہے یعنی جو کپیوٹر لگا ہوتا ہے دور میں اس کو کنٹرول کرنے کے لئے اس فیوج کا یوز ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ہم دوسرے فیوج کی بات کریں گے تو ایف ٹو فیوج دو نمبر فیوج جو ہمارا رہتا ہے وہ ہمارا بیس ایمپیر کا فیوج رہتا ہے کیونکہ کئی بار ہمیں یہ بھی کنفیوزن ہوتی جو ہمارا فیوج ہے دو نمبر کتنے ایمپیر کا ڈالنا چاہے تو ہمیں بیس ایمپیر کا فیوج لگانا چاہے جس کا آؤٹ پڑ ہمارا ایکس پور جو کہ اندر کی سائیڈ میں ہی رہے گا ایکس پور اس کے ٹوٹل پنائیں گے اٹھارہ اس میں سے آپ کو سولہ نمبر پن پر آپ کو ملے گا لیکن یہ فیوج کئی گاڑیوں میں یوز ہوتا ہے کئی گاڑیوں میں نہیں یوز ہوتا ہے یہ فیوج صرف یوز ہوتا ہے ہیٹر کنٹرول یونیٹ یعنی جو اٹومیٹک فل اٹومیٹک ایسی رہتا ہے مکیف رہتا ہے اس کے لئے ہی یوز ہوتا ہے اور اسی فیوج نمبر دو کا ایک آر آؤٹ ہوتا ہے ایکس تری ایکس تری کے اوپر آؤٹ ہوگا جو کہ پن نمبر دس کے اوپر آپ کو مل جائے گا یہ بھی بہت کمی یوز ہوتا ہے یوز نہیں ہوتا ہے اسی کے شاہد ہی ہم بات کریں گے فیوج نمبر تین کی ایف تین کی جو کہ بیس ایمپر کرائے گا جس کا آؤٹ پٹ آپ کو ایکس تری ایکس تری ہے جو کہ اندر سائیڈ میں رہتا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ان کو اوپر ایکس تری فیوج رہے گا جس سے ٹوٹل پر رہیں گے اٹھارہ اس کے چار نمبر پر آپ کو یہ مل جائے گا یہ بھی آپ کا ڈور کا رہتا ہے لیکن پسنجر سائز کا ڈور کنٹرول جو رہتا ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں اوپر نیچے سیسے کے لئے کمپیوٹر اس کے لئے یہ بھی یوز ہوتا ہے اس میں اس کا کرنٹ جاتا ہے جو کہ پلس کا کرنٹ جائے گا اس کے بعد ہم بات کریں گے چار نمبر فیوج کی جو چار نمبر آپ کا فیوج رہے گا وہ پندرہ ایمپیر کا فیوج رہتا ہے یعنی وہ چھوٹا فیوج رہے گا پندرہ ایمپیر کا فیوج رہے گا جس کا یوز بہت ہی زیادہ ایمپورٹڈ ہے بہت ہی زیادہ ضروری یوز ہے جو کہ آؤٹ ہوتا ہے ہمارا ایکس ٹنٹو تھری یعنی باہر کی سائیڈ میں آپ کو ایفیس ملے گا یعنی باہر کی سائیڈ میں ایکس ٹنٹو تھری یعنی تئیس نمبر پر اس پر دس نمبر پر آپ کو پلس کا کرنٹ ملے گا وہ بھی چھوٹیس بوٹ پورا وہ ہمارا جاتا ہے جی ایس کنٹرول یونٹ سولا میں یعنی اٹومیٹک گئر میں جو ہمارا جی ایس لگا رہتا ہے اٹومیٹک پلس مینبل دونوں میں یہ کام کرے گا اس کے لئے ہوتا گئر کے لئے اس کو فیوج کرتا ہے اگر آپ کا گئر کام نہیں کر رہا یا دکت آ رہا تو اس فیوج کو آپ لاجمی چیک کر سکتے ہیں اور وہاں پر ٹونٹی فور بولٹ یعنی چھوٹیس بولٹ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد بات کریں گے ہم پانچ نمبر فیوج کی جو کہ پانچ نمبر فیوج رہے گا وہ بیس ایمپیر کا رہے گا آپ دیکھ سکتے ہیں بیس ایمپیر کا رہے گا جس کا آؤٹ پوٹ باہر سائیڈ میں رہے گا یعنی باہر کا جو سائیڈ رہتا ہے ادھر رہے گا فیس نمبر پچیس آپ کو ملے گا جو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی سکین پر پھر نمبر پچیس رہے گا ایکس پچیس اور اس کا تین نمبر پہ آپ کو آؤٹ رہے گا یہ بھی تیس ایمپیر کا رہے گا پلس کا رہے گا پلس چوبیس بولٹ رہے گا یہ بھی ٹرمینل تیس رہے گا یہ آپ کا جگہ ٹریلر سوکٹ پن نمبر پندرہ یعنی ٹریلر کا جو سوکٹ رہتا اس کا پن نمبر پندرہ پہ یہ جاتا ہے اور یہ رہتا ہے بریک کا جو بریک ہمارا رہتا ہے اس کے لئے رہتا ہے یہ چھوٹی سی زینکاری تھی امید کہتا آپ کو ویڈیو سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر سمجھ میں نہیں آتا تو ویڈیو کو بار بار دیکھیں ایک بار دیکھیں دو بار دیکھیں اور زینکاری کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں